دوستو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہیکرز کس طرح آپ کے ورس ایپ کو ہیک کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کے فون کا کنٹرول ہیکرز کے پاس چلا جائے گا یعنی وہ لوگ آپ کے فون کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکیں گے اس سے آپ لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سب سے اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل پتہ چل سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے گوگل نے اپنی سوشل سائٹ گوگل پلس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ ہیکرز ہیں کیونکہ ہیکرز نے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ سارفین کا ڈیٹا ہیک کر لیا تھا اور شاید آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں کہ امریکہ میں انٹرنیٹ سارفین ابھی تک فیس بک کی تاریخ کی سب سے بڑی ہیکنگ کی واردات کے خوف سے نہیں نکلے جو کہ کچھ دن پہلے ہوئی تھی جس میں فیس بک کو بنانے والے یعنی فیس بک کے مالک کا اکاؤنٹ بھی ہیکرز سے نہیں بچ سکا لیکن اب اس سے بھی بری خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو وٹس اپ استعمال کرتے ہیں سائبر سیکورٹی ماہرین نے وٹس اپ استعمال کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ آپ کا وٹس اپ بھی اب ہیک ہو سکتا ہے اور ایسا ایک میرے دوست کے ساتھ ہو بھی چکا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات سے اگاہ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس چیز سے بچ سکیں ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹس اپ وائس میل ان باکس کے ذریعے ہیکرز کسی بھی شخص کے وٹس اپ کو ہیک کر سکتے ہیں ایک مشہور سیکورٹی کمپنی نیکڈ کے مطابق اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہیکرز کسی بھی شخص کے فون نمبر کے ذریعے اپنے فون میں وٹس اپ انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد وٹس اپ تصدیق کے لیے اس شخص کے نمبر پر چھے عداد پر مشتمل ایک کورڈ میسیج کے ذریعے بھیجتا ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ ہیکرز یہ کام زیادہ تر رات کے وقت کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا فون چیک نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وٹس اپ فون کال کے ذریعے بھی کورڈ فراہم کرنے کا آپشن دیتا ہے ہیکرز اسی آپشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فون کال کے ذریعے کورڈ حاصل کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر شخص رات کو سو رہا ہوتا ہے اس طرح وٹس اپ کی جانب سے بھیجا گیا یہ کورڈ وائس میل ان بوکس میں محفوظ ہو جاتا ہے ہیکرز وٹس اپ کی سیکورٹی کی اس خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے وٹس اپ کو ہیک کر سکتے ہیں دراصل وٹس اپ کسی بھی شخص کو کال کرنے اور اپنے وائس میل ان بوکس تک رسائی کے لیے ایک نمبر دیتے ہیں اس نمبر کے ذریعے سارفین اپنے میل ان بوکس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس کا کورڈ بائی ڈیفالٹ 0000 یا پھر 1234 ہوتا ہے ہیکرز ان دونوں کورڈز کو ٹرائی کرتے ہیں اور کسی بھی شخص کے وائس میل ان بوکس میں داخل ہو کر وٹس اپ کی جانب سے بھیجا گیا کورڈ چھوڑا لیتے ہیں اور پھر اس کورڈ کو اپنے فون سے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ہیکرز آپ کے وٹس اپ کو ہیک کر لیتے ہیں اور آپ کے وٹس اپ کا مکمل کنٹرول ہیکرز کے پاس چلا جاتا ہے تو دوستو اب تھوڑی بات آپ لوگوں کو اس سے بچنے کی بتا دوں اگر آپ بھی وٹس اپ استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی اگر کسی ان ناؤن نمبر سے کال آئے اور وہ آپ سے کہیں کہ آپ کے فون پر ایک کورڈ آیا ہے وہ مجھے بتا دو تو یاد رکھنا یہ غلطی کبھی مت کرنا اگر آپ نے ایسا کر دیا تو سمجھو آپ کا وٹس اپ ہیک ہونے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا اور اب رہی بات رات کی تو دوستو اپنے فون کو رات کے وقت کبھی بھی آن نہ رہنے دیں بلکہ سوچ آف کر کے سوئیں تا کہ آپ ہیکر سے بچ سکیں لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم وائفائ کنیکشن یا پھر موبائل لیٹا یاد سے آف کر دیں ورنہ تو آپ کا وٹس اپ کبھی بھی ہیک ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہیکر سے بچ پائیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ شیئر یا لائک ڈس لائک کی صورت میں ضرور کریں تو یہ تھی آج کی خبر نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلیک کریں